بھارت اصل میں اپنی پائیداری کے خواب دیکھ رہا ہے وہ سمجھتا ہے کہ میں دنیا کو اپنے ترانے پر لا رہا ہوں جبکہ دنیا کے سامنے دنیا کی معیشتوں کے سامنے ابھی بھارت کی وہ حیثیت نہیں ہے جو بھارت اپنی نظر میں سمجھتا ہے نہیں اگر ایکانومی کی بات کریں دنیا کی پانچیں بڑی ایکانومی تو وہ ہالیڈی بن چکے ہیں اپنے بات کی ہے کینیڈا اور انڈیا کی وہ کوئی ایسی کچھ مسئلہ نہیں ہے وہ اکل کو پرسکت ختم ہو جانا ہے کیوں ہو جانا ہے کیونکہ وہ دیکھیں اچھا مجھ ایک چیز اور بتائیں آپ چائنہ کا انڈیا کا کتنا ایک مسئلہ چل رہا تھا انہوں نے اپنی ٹریڈ مارک بند کیوں نہیں کی ان کا دس بلین ڈالر کا پر منت کا ٹریڈ مارک آنے جانے کا تھا انہوں نے اپنے ویزے بند کی ہیں صرف ٹریڈ مارک نہیں بند کی ہے اب کینیڈا نے کیا کی ہے رشیہ نے ابھی سیٹمنٹ اس ٹائم میں دی ہے ڈپلومیٹک وے میں انہوں نے بات کیا کہ بھئی کینیڈا سوری کرے کیا کہنا چاہیں گے کہ دنیا کے بڑے کنٹریز جو ان سے ہیں وہ انڈیا کے ساتھ کھڑے ہیں اور کینیڈا اس لیے پریشانی کی عالم میں نظر آ رہا ہے کیونکہ انڈیا کی جتنی بڑی معاشیت ہے اور جتنا ان کا عبادی کا تناسب ہے کوئی بھی کنٹریز جو ہے اپنا اس کے ساتھ بزنس خراب نہیں کرنا جاتی انہیں اپنے بزنس کے لیے اپنی معاشیت کے لیے انڈیا کی ہر غلطی کو بھی نظر انداز کرنا بڑتا ہے اب ایک کینین وزیر آدم نے سٹانس لیا ہے لیکن کوئی بھی دنیا کا دوسرا بڑا ممالک اس کے ساتھ کھڑے ہونے کو تیار نہیں ہے آپ پاکستان میڈیا کہتی کسی میں ماظر کے ساتھ بات کروں گا پاکستان میڈیا کے بتا کیا حساب ہے انڈیا کے ڈرامے کا یہ زیادہ تر میں آپ کو باتا ہے زیادہ تر سوشل میڈیا اور میڈیا نے نفرت اپلائی ہوئی ہیں کسی کے اندر کی نفرت نہیں ہے سب ایک جیسے ہیں سب ایک میٹر ہے اور یہ میڈیا بس میڈیا کیا کرتا ہے ادھر کی باہر اٹھا کی در کر دیتا ہے اپنے ہمسائے ممالک کو ڈرا کے رکھنا یہ بھارت کی سرشت میں شامل ہے آپ نے بولا کہ بھارت نیبر کنٹری کو ڈرا کے رکھتا ہے کون سے ایسے نیبر کنٹری ہیں بھائی باقی نیپال کی بھٹان کی ان کی ان کے سامنے کیا ہے وہ بنگلہ دیش کی بنگلہ دیش کو اپنا مطلب یہ کہ پالتو جانور سمجھتا ہے وہ اگرچہ بنگلہ دیش نے پاکستان کے وہ کہتا ہے کہ بنگلہ دیش کو ازادی لے کے ہی ہم نے دی ہے تو اس کا ایک خواب ہے اس خطے کی بادشاہت کا سرداری کا بھائی آپ بھارت کے بارے میں بڑا نرم گوشہ رکھتے ہیں میں خود چاہتا ہوں میں اس کی عوام کے خلاف نہیں ہوں لیکن میں اس کی ظالمانہ پالیسیاں جو اس کی حکومت کی ہیں ان کے خلاف ملٹی نیشنل کمپنی پاکستان میں کتنی ہے اور کون کونسی ہے لائک آپ کے ملٹی نیشنل کمپنی یوٹیوب ہے نہ فیس بک کا آفیس ہے نہ گوگل کا مین آفیس ہے جس میں آپ کا آئی ٹی سیونٹی ایٹی پرسنٹ آئی ٹی وہاں پہ چلے انڈیا چلے جائے آپ کہیں بھی ایشیا میں چلے جائیں وہاں پہ نائنٹی پرسنٹ جو نیو جنجیشن ہے وہ کہاں سے کماری ہے یہ آن لائن انڈنگ سے اور پاکستان میں پیمر میتھرڈ نہیں اللہ مطلب دنیا کی اگر بات کریں کسی کہیں سے کوئی ریکشن آ رہا ہے کہیں سے کوئی ریکشن آ رہا ہے لیکن یو ایس کی بات کریں امریکہ انہوں نے یہ ابھی افیشل سٹیٹمنٹ دے دی ہے کہ ہم کینیڈا کے لیے انڈیا کے ساتھ اپنے ریلیشن خراب نہیں کر سکتے کیا کہنا چاہیں گے نیبر کنٹری یا پھر بھی مطلب کینیڈا یو ایس دونوں نیبر کنٹری ہیں پھر بھی انہوں نے ایسی ایسی سٹیٹمنٹ دیں اصل میں بھائی جو ملک ہوتے ہیں وہ اپنی خارجہ پالیسیوں سے پہچانے جاتے ہیں جو خارجہ پالیسی اسے فورا نہیں کہتے ہیں اور بھارت جو ہے اس وقت بہت زیادہ جو امریکہ ہے اس کا جنوبی ایشیا میں جو سرداری کا ایک خواب ہے اور چین کو اور روس کو جو کابو میں رکھنے کے لیے اس نے انویسٹ کیا ہوا ہے بھارت میں تو وہ اب ایک مرڈر کیس پہ کینیڈا کو اس طرح اپنا نہیں دے سکتا اپنی اعتماد کا اظہار کہ اس کی ساری کی ساری انویسٹمنٹ جو اس علاقے میں ہوئی ہوئی ہے وہ دعو پہ لگ جائے وہ کوئی صفارتی راستہ ضرور نکالے گا جو چالبازی مغرب کا ہمیشہ سے حصہ رہی ہے اور اصل اصلی اصل میں تو بھارت بھی ان کا ایک مورے کے طور پر اس خطے میں کام کر رہا ہے مورا میں تھوڑی سی آپ کی بات تو یہاں پہ رکھوں گا مورا مطلب اسے کہتے ہیں جسے یوز کیا جائے آپ کو لگتا ہے کہ بھارتی اس ٹرم یوز ہو رہا ہے وہ تو مجبوری میرے خیال سے ضرورت بنا ہوا ہے بھارت اصل میں اپنی پائیداری کے خواب دیکھ رہا ہے ٹھیک ہے وہ سمجھتا ہے کہ میں دنیا کو اپنے اترانے پہ لا رہا ہوں ٹھیک ہے جبکہ دنیا کے سامنے دنیا کی معیشتوں کے سامنے ابھی بھارت کی وہ حیثیت نہیں ہے جو بھارت اپنی نظر میں سمجھتا ہے نہیں اگر ایکانومی کی بات کریں دنیا کی پانچیں بڑی ایکانومی تو والڈی بان چکے ہیں تیسری کا وہ نوز کر چکے ہیں کہ بھئی آنے والے کچھ ہی سالوں میں ہم تیسری بڑی ایکانومی پانچیں گے تو معیشت اداد و شمار کے کھیل میں تو ظاہر ہے دنیا بہت آگے جا رہی ہے لیکن یہ ہے کہ اگر یہ کہا جائے کہ بھارت چین کو مات دے دے گا تو ابھی تک تو یہ خواب کے برابر ہے یہ بات آپ کو پتا ہے جو بڑی بڑی یورپین کمپنیز ہیں جن کی چائنا میں انویسمنٹ تھی وہ اپنی انویسمنٹ وہاں سے انڈیا شفٹ کر رہے ہیں اس بات کا تو آپ کو آئیڈیا ہوگا ظاہر ہے وہ جہاں پہ پیسہ ہوتا ہے دنیا مات دینے کی برابری ہے اس کا مطلب ہے وہ بھارت کو طاقت دینے کے لیے نہیں اپنے آپ کو طاقت دینے اپنی پروڈیکٹ بیچنے کے لیے آ رہے ہیں کیونکہ انڈیا کی جو پپولیشن ہے وہ بہت بڑی یعنی کہ آبادی ہے ٹھیک ہو گیا آبادی بہت بڑی ہے کیا صرف یہی ریزن ہے ان کی فارن پالیسی بہتر نہیں ہے ان کی جو ان سے اپنا دوسرے کنٹریز کے ساتھ ریلیشن ہیں ان کے وہ بہتر نہیں ہے صرف آبادی زیادہ تو بھائی جو جس بے رہمی پہ یورپی جو ہیں وہ اپنی فارن پالیسی کا کی بنیاد رکھنے ہیں ہندوستان بھی اسی پالیسی کو سیکنڈ کر رہا ہے اقلیتوں کے ساتھ دباؤ کا رویہ بھارت میں سب سے زیادہ ہے زمینوں کے اوپر نظر بھارت میں زیادہ ہے اپنے ہمسائے ممالک کو ڈرا کے رکھنا یہ بھارت کی سرشت میں شامل ہے کون سے ہمسائے آپ نے اقلیت کی منورٹیز کی بات کی منورٹیز کے اوپر بھی ہم بات کریں گے پاکستان میں جو منورٹیز ہیں ان کے حوالے سے بھی بات کریں گے لیکن آپ نے بولا کہ بھارت نیبر کنٹری کو ڈرا کے رکھتا ہے کون سے ایسے نیبر کنٹری ہیں سب سے بڑی تو یہ بات ہے کہ کشمیر ہے کشمیر کے راستے پاکستان کو ایک تھریٹ کے اندر رکھنا پاکستان اور بھارت بھائی باقی نیپال کی بھٹان کی ان کے سامنے کیا ہے وہ بنگلہ دیش کی بنگلہ دیش کو اپنا مطلب یہ کہ پالتو جانور سمجھتا ہے وہ اگرچہ بنگلہ دیش نے پاکستان کے وہ کہتا ہے کہ بنگلہ دیش کو ازادی لے کے ہی ہم نے دی ہے تو اس کا ایک خواب ہے اس خطے کی بادشاہت کا سرداری کا تو خواب دیکھنے پہ تو کوئی پبندی نہیں ہوتی خواب دیکھنے پہ بھی پبندی نہیں ہوتی اور خواب کو پورا کرنے میں بھی کوئی پبندی نہیں ہوتی آپ اپنے بھائی آپ بھارت کے بارے میں بڑا نرم گوشہ رکھتے ہیں میں خود چاہتا ہوں میں اس کی عوام کے خلاف نہیں ہوں لیکن میں اس کی ظالمانہ پالیسیاں جو اس کی حکومت کی ہیں ان کے خلاف ہوں نہیں اس میں آپ نے بولا نرم گوشہ رکھتے ہیں لیکن اگر سوال کرنے پہ اگر ایسا کہا جائے گا آپ نے دیکھیں نا بنگلہ دیش کی بات کی اگر میں یہ پوچھوں سر ایمانداری سے مجھے بتائیے بنگلہ دیش کے اس ٹائم ریلیشن پاکستان کے ساتھ بہتر ہیں یا بھارت کے ساتھ بہتر ہیں تو اب کیا جواب دیں گے بھارت کے ساتھ بہتر ہیں تو پھر ہم ایک سائٹ پہ یہ کہیں کہ انہیں دبا کے رکھا ہے اپنا پالتو جانور بنایا ہے دوسری سائٹ پہ کہہ رہا ہے بھائی پالتو تو میں یہ بنایا نا کہ وہ اس کے ساتھ دیتے ہیں تو وہ اس کا ساتھ لیتے ہیں نا افغانستان کے کس کے ساتھ ریلیشن بہتر ہیں ایران کے ساتھ جو ہے اندین ہو جو ہے وہ کچھ متوازن ہے ویسے جو ہے ایران وہ ہمیشہ بھارت کے بارے میں کیونکہ ہم بھی تو سعودی عرب کے ساتھ چلتے رہے ہیں تو پھر قومیں جو ہیں وہ اپنے مفادات کو پہچانتی ہیں اب آپ نے تھوڑی سی ایک بات کیا کہ بھئی اپنے جو میں نے کیا اس سے پہلے اس کا مطلب ہے میں ایسا ہی اپنی 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 دے رہا ہوں آپ نے بولا آپ اس سے اپنے ٹی وی کی پولیسی کو سیکنڈ نانا کروائیں میری رائے لیں ٹھیک ہے آپ کی اپنی رائے ہے لیکن آپ نے بولا اس بات سے میں اگری کرتا ہوں کہ جو قومیں ہوتی ہیں جو کنٹریز ہوتے ہیں وہ اپنے اپنے جو لوگ ہیں اپنی پبلک ہے ان کے مفاد کو دیکھتے ہیں ان کے انٹرسٹ کو دیکھتے ہیں پاکستان کے اگر بات کریں ہم نیبر کے ساتھ کون سے ایسا نیبر ہے چائنہ کو ایک منٹ کے لیے ہم سائٹ پہ رکھیں کون بھائی پاکستان نے ہمیشہ بنا کے رکھنے کی کوشش کی ہے افغانستان کے ساتھ اب افغانیوں کے جو تقاضے ہیں وہ خدا کے علاوہ کوئی پورے نہیں کر سکتا نہیں افغانیوں کا تھوڑا سا گلہ یہ رہتا ہے کہ آپ نے امریکہ کا کیوں ساتھ دیا تھوڑا سا نہیں یہ بہت زیادہ گلہ ہے کیونکہ مشرف صاحب نے یہاں پر امریکہ کو دعوت دی یہاں سے انہوں نے ان کو بچے مارے یقینا جواب میں ہمارے اسی لاکھ اسی ہزار بندے انہوں نے مار دیئے تو پھر موت کی جنگ میں یہ تو ہوتا ہی ہے تو اگر ابھی میں آپ کو یہ کہہ دوں کہ دیکھیں آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے یہ ایسے کیا تو آپ پاکستان کو ڈی گریڈ کر رہے ہیں ہم نے ڈی گریڈ والی بات نہیں ہے حقائق کی نویت دیکھی جاتی ہے وہ وقت اس وقت کی پالیسی اس وقت کے بادشاہ اس وقت کے صدور اور ہیں اس وقت کے لوگ جو اس وقت جو لوگ ہیں وہ خالص پاکستان کے لوگوں کے لیے کام کرنا چاہتے ہیں اور پاکستان کے لوگوں کی رائے کو اہمیت دینا چاہتے ہیں اور جس کو وہ چنے اسے بادشاہ بنانا چاہتے ہیں ہمارے ریلیشن کیسے سر بہتر ہو سکتے ہیں لاس میں یہ بتاتے ہیں دیکھیں میں آپ کی اپینین کی بہت ریسپیکٹ کرتا ہوں اور یہ تھوڑی سی بیعث کرنے کا مطلب ہی ہوتا ہے اکل سے کام لے کر ہی ہوئے جا سکتے ہیں کہ جتنا پیر جتنی چادر ہے اتنا پیر پھیلاو ایسے چیمپین بننے کی ضرورت نہیں ہے دنیا میں اپنے پیداواری زرائے کو بڑھاؤ اپنی جو ہے وہ درامدات جو ہیں وہ کم کرو برامدات جو ہے وہ زیادہ کرو اور آئی ٹی میں اور ان شعبوں میں اپنے لوگوں کو آگے لے کے آؤ اور لوگوں کے ساتھ نفرت کی بنیاد پہ نہیں بلکہ محبت کی بنیاد پہ جینا سیکھیں بہت اچھا لگا یہ بات تھن کے اور لیکن یہی چیز ہمیں دیکھیں ہمیں جب تک حقائق کا اندازہ نہیں ہوگا حقائق ہمارے سامنے نہیں آئیں گے ہم بھی وہی بات کریں گے جو میڈیا پہ دیکھا جائے گا جو سوشل میڈیا پہ دیکھا جائے گا آپ کو نہیں لگتا اس طریقے سے ڈیبیٹ ہونی چاہیے اس طریقے سے بات ہونی چاہیے اختلاف ہونا ہوتا ہے اپنی جگہ لیکن یہ پبلک میں اصل میں فورم جن جو 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 ٹی وی اس طرح کے مباعث کو ترویج دیتے ہیں انہیں دیکھتا کوئی نہیں ہے جو ٹی وی اشرافیہ کو دکھاتے ہیں وہ اس کو ہی پیسے ملتے ہیں اس کو ہشتہار ملتے ہیں اچھا لگا تھا آپ سے بات کر کے بہت شکریہ سوری میری اگر کوئی بات بودھی لگی ہو تو اسلام علیکم اسلام آپ کا نام اسامہ اسامہ بھائی کیا کرتے ہیں میرا اپنا بزنس ہے اور میرے ساتھ میں ڈینٹیس ہو ڈینٹیس بھی ہیں اور بزنس بھی ہے ٹاپک کی طرف آئیں گے ٹاپک ہمارا یہ ہے کہ انٹرنیشنل ریلیشنز ایک کنٹری کے دوسرے کے ساتھ لیکن پہلے یہ بتائیں پاکستان میں بزنس کی کیا کنڈیشن ہے بزنس کیسا چل رہا ہے بزنس چل کیا رہا ہے مجھے پہلے پاکستان میں یہ بتائیں آپ نہیں پاکستان میں بزنس تو ہر کوئی چل رہا ہے نا دنیا کی چھتی پڑ یہ بات دی ہے یہاں پہ کونسی ایسی انڈسٹری ہے جو یہاں پہ نہیں ہے آٹوموبائل انڈسٹری یہاں پہ بڑی تداز میں لوگ گاڑیاں وغیرہ خریدتے ہیں آئی ٹی کی بات کریں اگر ہم یہ ہر چیز یہاں پہ ہے لیکن پاکستان کی اپنی پروڈکس کونسی ہیں یہ تھوڑا سا مجھے میں آپ کو پوائنٹ کے ساتھ گنا سکتا ہوں کہ پاکستان میں آٹوموبائل کی جو آپ کمپنیز کہہ رہے ہیں وہ کوئی بھی نہیں ہے اس کے بعد مجھے بتائیں پہلی بات کہ ملٹی نیشنل کمپنیز پاکستان میں کتنی ہیں اور کون کونسی ہے لائک آپ کی ملٹی نیشنل کمپنیز پاکستان میں ہے ہی نہیں ہے پی پال نہیں ہے اگر انٹرنیشنل آپ دیکھیں یوزیلی یوزیلی آپ لوگ جا رہے ہیں شوپی فائی کی طرف جو آن لائن سٹور چل رہے ہیں آپ کی انڈیا چلے جائے آپ کہیں بھی ایشیا میں چلے جائیں وہاں پر نائنٹی پرسنٹ جو نیو جنجیشن ہے وہ کہاں سے کماری ہے یہ آن لائن اینڈنگ سے اور پاکستان میں پیمر میتھرڈ نہیں ہے ایمازون یہاں پر آیا تھا ایک بڑا مارکٹ تھی بڑی ایک وہ تھا لیکن یہ ہے کہ ہم اس کا بھی فائدہ نہیں اٹھا پائے دو نمبری کی اور وہ یہاں سے اس میں ہم فائدہ کی نہیں اٹھا پائے کہ ہم خود ہی مازے ساتھ ایک لفظ یوز کروں گا کہ ہم خود ہی حرامت ٹھیک ہے وہ کیوں ہے کہ ہم کیا کرتے ہیں جی ہم کہتے ہیں کہ باس ایک بار ہم کھا لیں اور باس ختم کرتے ہیں ٹھیک ہے لوگ یوزیلی نہیں ایک چیز ابزارف کرتے کہ ایک چیز ہمیں جس نے ہمیں ٹین بلین ڈالر کا فائدہ دینا اس نے شاید آگے جا کے سو بلین فائدہ دینا ہوگا فائدہ دینا ہوگا تو ہمارے بس لوگوں میں یہ ہوتا ہے شہر نہیں ہے جو کہ آئی تھی لیکن وہ کچھ چیزوں کی وجہ سے پھر ختم ہوتی نظر آ رہی ہے آپ نے انڈیا کی بات کی کہ وہاں پر یہ چیز ہیں ان کے ڈیلیشنز کی اگر بات کریں اس ٹائم پر دنیا کے بڑے بڑے کنٹری ان کے ساتھ جو ان سے ہیں وہ ٹریڈ پارٹنر ہیں ان کے ساتھ بزنس کر رہے ہیں انڈیا اور کینیڈا کا کنفلکٹ چال رہا ہے آپ نے شاید سنا ہی ہوگا ٹھیک ہے اور اس میں انڈیا کو سپورٹ میں بڑے بڑے کنٹریز آئے ہیں ہمارہ رشیہ نے سٹیٹمنٹ دے دی ہے اس کے علاوہ اسٹیلیا اور دوسرے اگر یوکے کی بات کریں یو ایس جو ان سے وہ خموش نظر آ رہا ہے وہ انڈیا کے سٹیٹمنٹ نہیں دے پا رہا کیا وجہ سمجھتے ہیں کہ بڑے بڑے کنٹری جو ان سے انڈیا کے ساتھ اس ٹائم بزنس کرنا چاہتے ہیں اور کینیڈا کو وہ اگنور کر سکتے ہیں لیکن انڈیا کو نہیں اچھا آپ کو بتا ہے کہ انڈیا کی پر منت کی ریوینیو کتنا آئیٹی سے نہیں مجھے ایک زیکٹ آئیڈیا نہیں ہے لیکن یہ بہتا ہے کہ پاکستان کے کمپیرزن میں بہت پاکستان تو چھوڑی دیں پاکستان کو دیکھیں میں ایک بات آپ سے سیدھے کروں گا کہ پاکستان کو چھوڑ دیں اس کو آئی ٹی میں کمپیر نہ کریں آپ کا پاکستان میں میں آپ کو ابھی ایسی ایسی ملٹی نیوشنل کمپنی بند ہوتے دکھا بتاؤں گا کہ جو آنے والے سکس منت کے بعد بند ہو جائیں گی یہ میں آپ کو بتا سکتے ہیں اب میرا کیا ہے کہ میں پاکستان میں انویسمنٹ نہیں کروں گا اب دیکھیں میں نے پاکستان میں کمپنی ایک اوپن کروانی ہے نا ٹھیک ہے میں اس اوپنی کروانگا کیوں 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 کی مجھے وہ ایک observation نہیں مجھے ملے گی like paypal نہیں ملے گا stripe نہیں ملے گا تو میں کیوں کروں گا میں نے لنسی ریجسٹر کروانی ہے اس میں اس کے میں نے لاکھ ڈیر لاکھ روپے اس کا دینا ہے تو فائدہ کن کو ہو رہا ہے ان کو ہو رہا ہے ہمیں ہو رہا ہے انہیں زیادہ فائدہ ہو رہا ہے نا بزنس تو زیادہ انہیں مل رہا ہے اب کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جن کو آپ مطلب مطلب کے لائک ایمازون پر کام کریں اچھا میرے کچھ دوست اپنے جن کا پر مند 10 to 50 ملین ڈالر کا ارننگ ہے لیکن وہ دبائی شفٹ ہو گئے کیوں انہیں بینک سے ریمٹیز آتی تھی وہ کہتے تھے بھائی جان ہمیں بہت زیادہ لگتا ہے پوچھتا چھوڑی نا ڈالر آپ کے پاس آ رہے ہیں آپ ان کو پوچھتا دے رہے ہو آگے الٹے سے یعنی یہ تو مجھے بھی آئیڈیا ہے کہ آپ کے پاس آ رہے ہیں جا تو نہیں رہے ہیں اگر ایلیگل وے سے آ رہے ہیں تو آپ چیک کریں آپ کا سسٹم ہے ایلیگل وے کیسے آ سکتے ہیں مجھے بینک کے تھو ایلیگل وے سے آپ تو وہ وہ مطلب کہ وہ چیز ہو گئی نا کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ سامنے چور بیٹھا ہے تو اس چھوڑ کے سامنے سے میں چیزوں اٹھا رہا ہوں وہ ایسے تو نہیں ہو سکتا نا آپ بینک سے پیمن مگو آرے ہیں اور بینک کو ہی آپ کہہ رہے ہیں کہ مجھے ناگل پیسے جو بینک کیسے دے گا آپ کو یہ ہی بات ہے اچھا وہ ریلیشن کی بات کر رہے تھے کہ جس طریقے سے بڑے بڑے کنٹریز جن سے ہیں انڈیا کے ساتھ ریلیشن بہتر کرنے کے خواہش مان نظر آ رہے ہیں اور کر بھی رہے ہیں ہم لوگ کیوں نہیں ان چیزوں کو دیکھتے ہمارا تو ساتھ نیبر ہے بلکل ہم بہت زیادہ اگر یو ایس انڈیا سے فائدہ لے سکتا ہے ہم تو کئی کنا زیادہ بہتر ریلیشن بنا کے اپنے حالات کو بہتر کر سکتے ہیں کیوں نہیں ان چیزوں کے اوپر دیکھتے اچھا فرس تینک یہ ہے کہ آپ سب سے پہلے اپنا نظام سکتا کریں ہمارا جب تک نظام نہیں سیدھا ہوگا تب تک ہمارا ریلیشن کسی ساتھ نہیں سیدھا ہوگا دیکھیں گورنمنٹ ہماری کوئی سیدھی نہیں ہو رہی ہے بھی ٹھیک ہے جب گورنمنٹ ہی سیدھی نہیں ہے تو ریلیشن کیسی کسی کے ساتھ اب میرا آپ کے ساتھ ریلیشن ایک نہیں بن رہا میرے گھر میں مسئلہ ختم نہیں ہوں میں آپ ساتھ ریلیشن کیسے بناوں گا میرے گھر کے اپنے مسئلے ختم نہیں ہو رہے تو میں آپ کے گھر جاکوں گا کہ میرے ساتھ ریلیشن بنانا لے کن کے ساتھ پاکستان کے بات کریں کہ سر میٹر یہ کرتا ہے کہ ریلیشن جو بیلڈ کرنے کے لیے نا آپ کو سب سے بلے سٹریٹیجی چاہیے ٹھیک ہے جو کہ پولیسی چاہیے جو کہ بلکل بھی ابھی تک نہیں ہے میں آپ کو سی بتاؤں بات بکار سین اس طرح ہے کہ آپ اگر ریلیشن بیٹر کرنے کے لیے نا آپ کو ریلیشن بیٹر کرنے کے لیے آپ کو ایک وے یوز کرنا پڑتا ہے جو کہ یو ایس نے کیا ہے اب آپ نے بات کی ہے کینڈا اور انڈیا کی وہ کوئی ایسی کچھ مسئلہ نہیں ہے وہ اکل کو پرسو کو ختم ہو جانا کیوں ہو جانا کیونکہ وہ دیکھیں اچھا مجھے چیز اور بتائیں آپ چائنہ کے انڈیا کے کتنا ایک مسئلہ چل رہا تھا انہوں نے اپنی ٹریڈ مارک بند کیوں نہیں کی کیوں نہیں بند کی ایسے ہی ہے ان کا دس بلین ڈالر کا پر منت کا ٹریڈ مارک آنے جانے کا تھا ایسے ہی ہے انہوں نے اپنے ویزے بند کی ہیں صرف ٹریڈ مارک نہیں بند کی نہیں کریں شی格 قائد کی نے کیا 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 بند کر دیا اور ٹریڈ مارک بند کی نہیں بند کیا ٹریڈ مارک بند ہی نہیں کر سکتے بکا آپ کی آر کے کافی ملٹینیشن ک geldi کوپنی جنہوں نے اب بھی ریسینٹلی aye انڈیا میں آپ کو بتا سکتا ہوں انجس منٹ انجسمنٹ کیا اور اچھی خاصی کی out اچھی خاصی ریویننو میں کیوں اور آپ دیکھیں انڈیا نہیں ختم کر سکتا ان کو انڈیا کیوں نہیں ختم کر سکتا بکاز انڈیا نے ایک scenario جی اپنائی بھی ہے آئی ٹی سے ٹھیک ہے اور اگر میں آپ کو یہ لکھے کہہ دیتا ہوں کہ اگر آپ سب چیزیں بند کر کے صرف آئی ٹی سے آئی ٹی کی طرف آ جائے نا تو میں آئی ٹی سے آپ کو کہہ رہا ہوں پاکستان کا کرزہ کا ہے تین بار کرزہ میں اتوار کے بتا دوں گا صرف آئی ٹی سے تینشن آگے نظر آ رہا ہے دیکھیں سر میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ نائنٹی پرسنٹ دنیا آئی ٹی سے چل رہی ہے آپ چلے جائیں جہاں مرضی امازون دیکھیں نا آپ کو سمجھا رہی ہے میں اپریشیٹ کرتا ہوں اس چیز پہ کہ بھئی دیکھیں کافی حد تک لوگوں کو چیزوں کا آئی ٹی ہے لیکن یہ ہماری گورنمنٹ یا ہمارے اداروں کو کیوں نہیں پتا چلتا اور آپ نے ایک بڑی بات کی کہ بھئی انڈیا اور چائنا کا کنفلکٹ چل رہا ہے ہمیں بھی پتہ ہے لیکن یہ ہے ٹریڈ نہیں ان کی باند ہوئی یو ایس اور چائنا کا کنفلکٹ چل رہا ہے انٹرنیشنل لیول پہ سب سے بڑا کنفلکٹ یو ایس اور چینہ کا ہے وہ آپ اس میں ٹریڈ کر رہے ہیں ہم ایک منٹ سے پہلے ٹریڈ باند کر کے بیٹھ جاتے ہیں کہ لو بھائی ہمیں تو ضرورت ہی نہیں ہے مجھے بتائیں پاکستان میں آٹوم بائلز کی کمپنی باہر سے جیپین سے چائنا سے ملیشیا سے تھائی لینڈ سے کتنی کارز پاکستان میں ایکسپورٹ ہو رہی ہے امپورٹ ہو رہی ہے ایکسپورٹ کا مطلب کیا ہوتا ہے اپنے ایک ٹریڈنگ مارک سٹارٹ کی ہے ٹھیک ہے لائک آپ کوئی چیز یوز کر رہے ہیں اس کو اتنے کی لائکے سیل کر رہے ہیں اب اگر ایسی تو یہ نہیں ہوتا کہ آپ نے گاڑی در سے پانچ لاکھ کے لیے در آکے ڈیڑھ کروڑ کی سیل کر رہے ہیں تو وہ تو پھر آپ اکسان سے بھی لے سکتے ہیں اس کا تو فائدہ کیا ہوتا ہے بات یہ ہوتی ہے کہ کوئی آٹومبیل کی کمپنیس نہیں ہے وہ کب کھلے گی کب نہیں کھلے گی یہ دوزہ سولہ سے بند ہوئی ہے سزوکی کی تو خبر یہ آئی تھی وہ بھی جو یہ سزوکی یہاں پر کام کر رہی تھی وہ بھی یہاں سے اپنا بزنس وائنڈ اپ کر کے جا رہی ہے سر میں آپ سزوکی بات کر رہے ہیں میں آپ کو اتنی ملٹی نیشنل کمپنیس بتا دیتا ہوں ٹھیک ہے شیل آپ کو پتہ ہے کہ آپ میرے بزنس میں انویسمنٹ کریں گے نا آپ کو پتہ کہ اپنے پارٹریشپ پہ مسئلہ چل رہا ہے اس کی اپنی کمپنیس کے ساتھ مسئلہ چل رہا تو آپ کیوں میرے پر کیوں وہ انویسمنٹ کریں گے بکا آپ کر نہیں سکتے کیوں نہیں کر سکتے آپ کو کہ میں تو لوس میں چلے جاؤں گا جب آپ کو ویز ہی نہیں پتا جب آپ کو طریقے نہیں پتا پاکستان کی پیسٹرم یہی کنڈیشن ہے کہ بھائی کوئی انویسمنٹ کرنا نہیں چاہ رہا کرنا نہیں چاہ رہا کیوں نہیں کرنا چاہ رہا یہ اب آپ کو بہتر بتا اور مجھے بہتر بتا ہے یہی بات ہے اور ادھر تو کوئی چھپا نہیں ہوا کسی کو بات کا کہ یا کسی کو نہیں پتا کیوں نہیں کرنا چاہ رہا یا کیوں کوئی کر سکتا ہے یا پھر کیوں کوئی نہیں کر رہا یہ تو بات سب کو بتا ہے بلکل اچھا لگا بات کر کے نالیج تھا بھائی کو اور کافی ہاتھ تک جو ان سے یہ آئی ٹی کے حوالے سے کافی بات کر رہے تھے کہ ہمیں آئی ٹی کے پر زور دینا چاہیے لازمیں بتا دیں کنفلکٹ جو چال رہا ہے ڈپلومیٹی کنفلکٹ چال رہا ہے بھارت کا اور یہ کینیڈا کا کیا دیکھتے ہیں آنے والے ٹائم میں یہ کنٹریز بیٹھیں گے سولہ صفائی ہوگی معاملات وائنڈ اپ کی طرف جائیں گے کچھ بھی نہیں ہوگا کچھ بھی نہیں ہوگا کچھ بھی نہیں ہوگا یہ تھوڑا سا ٹائم ڈک جائیں ایک منت یہ نا باتیں تھوڑی ہوتی ہیں کچھ چیز چلتی ہے ہائپ پہ جاتی ہے وہ دیکھیں بات یہ ہے کہ کوئی بھی چیز ہائپ پہ جانے سے پہلے نا وہ چیز ختم ہو جاتی ہے یہ اب وہ دور دورانی کہ آپ نے جانگ کر دیئے دیکھیں یہ چیزیں میٹر نہیں کرتی یہ اس کا نام کیا آپ بات کر رہے کیونکہ ان کا ڈالر کا بزنس آپس میں تو اس کو آپ میٹر نہیں کر سکتے کہ وہ آگے جا کے گوڑ میں مستہ بنے گی لیکن پاکستان کے میڈیا میں پراپر میں آپ کو آپ نے بھی شاید دیکھا ہوگا کہ بھارت نے ایٹمی دمکی دے دی یا انڈیا اور جونسہ کینیڈا کے جونسہ ایٹمی جنگ ہونے والی ہے پاکستان کا میڈیا اگر یہ چیزیں ہم لوگ چلائیں گے آپ کو نہیں لگتا ہمارا نقصان ہوگا ہمارا مزاق بنے گا ان دو کنٹریز کی کال پاکستان کو پھر سولہ ہو جائے گی اور ہم بیٹ میں نہ یہاں کے رہیں گے نہ وہاں کے رہیں گے آپ پاکستان میڈیا کہتے کس میں ٹھیک ہے پاکستان میڈسٹری میڈیا کونسا مجھے بتائیں اب میں نام تو نہیں لے سکتا ایسے بڑے بڑے چینل ہیں پاکستان کے بڑے بڑے چینل ہیں جیو کی بات کر لیں ایکسپریس بول نیوز یا اے آر وائے وہ میڈیا کیا جو کسی کی نیچے لگتے کام بات دیکھیں بات دیکھیں بات ہی ہوتی ہے کہ میں اگر ایک ٹویٹر کس وجہ سے بنا تھا ٹھیک ہے تاکہ اپنا فری سپیچ فریڈم آف سپیچ کے لیے فریڈم آف سپیچ کے لیے اب بات ہی آ جاتی ہے کہ جب آپ فریڈم آف سپیچ ہی نہیں کر سکتے آپ کسی کا نام لینے سے ڈڑھتے ہیں یا پھر آپ لیٹس پوز کہ آپ کا نام میں لے لے سکتا ایک نیوز پہ تو آپ کیسے اس کو یوز کر سکتے ہیں کیا میڈیا کہہ سکتے ہیں آپ آئیں بی بی سی پہ آپ آئیں لندن کی ایسی نیوز پہ اچھا سر میں آپ کو یہ بتاتا ہوں بات سن لیں بات یہ کہ میڈیا کہتے ہیں میڈیا اسے کہتے ہیں جس پہ نان سٹاپ ہر چیز ڈسکس ہو سکے کوئی کسی کے میٹر پہ نہیں ڈسکس کر سکتا کیا میں نے جو کہہ دی وہی اس پہ میٹر کر دی ہے اب آپ مجھے آ کے آپ نے میڈ سے پہلے یہ نہیں بولا ہے بجن آپ نے یہ لفظ بولنے نہیں بلکل ایسے آپ کی میڈیا بات ہوئی ہے بات یہ ہے کہ آپ اگر وہی بات دکھانے میں اور کرنے میں فرق ہوتا ہے ٹھیک ہے اگر میں پہلے کہہ دیتا کہ بھائی ایسے ایسے بولنا وہ پھر آپ سمجھ لیں کہ وہ فریڈم سپیچ نہیں ہے وہ میڈیا نہیں ہے چیز ہی نہیں رہا جاتی نا بات یہ کرتی ہے کہ آپ چیز اس پر رکھیں جو چیز آپ کو فائدہ دے میڈیا کہتے کسے ہیں آپ دیکھیں دو ہزار تیس چل رہا ہے چوبیس آنے والا ہے ایسے آنے والا ٹھیک ہے آپ تو ابھی بھی دو سو سال پیچھے آپ تو ابھی بھی دو سا سال پیچھے ہیں现ی ہی ہے اس میں یہ ہے کہ کا شیز خلانے کے لیے نا اکhou خورت لوگوں کو دیتے ہیں کہ کچھ نہیں ہوا بھی آپ سکون کریں کیا ہو گیا اب اب وہ لوگوں کو تو اوے نفت دیتی ہیں آپ تو الٹا ان کو جو نفرت ہیں یا اس طریقے سے چیز پلائی جا رہے ہیں یہ زیادہ تر نا میں آپ کو بات بتاتا ہے زیادہ تر فوشل میڈیا اور میڈیا نے نفرت پلائی نہیں ہے کسی کے اندر کی نفرت نہیں ہے سب ایک جیسے ہیں سب ایک میٹر ہے اور یہ میڈیا بس میڈیا کیا کرتا ہے ادھر کی باہر اٹھا گی دور کر دیتا ہے جس طرح سے نہ مسئلے چل رہے ہیں اور اتنا زیادہ کنفلکٹ ہو چکا ہے اتنی زیادہ باتیں میڈیا کے حوالے سے جون سیمیس انڈرسٹینڈکس بیلڈ ہو چکی ہیں کہ اگر کوئی سچ آج کے دور میں بات کرتا ہے تو وہ وہ الٹا جھوٹ نظر آتا ہے کہ یار یہ تو ہر میڈیا والے اسے گینس بات کر رہے ہیں یہ اکیلا ہی ایسی 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 علیہ دا بات کر رہے ہیں اس میں سر مسئلہ کیا آ جاتا ہے مسئلہ کیا آ جاتا ہے کہ آپ کی بات یوز ہی نہ کی جاتی ہے جو آپ بات کرتے ہیں وہ بات میڈیا ہے وہ پاکستان کا میڈیا ہے وہ پرابر یہ کرتا ہے اور ان کے ڈراموں میں ڈراما تو ڈراما ہے اس میں تو کچھ بھی ہو سکتا ہے نا تو سر ڈراما کچھ نہیں ہو سکتا وہ بھی سٹوڑی بوری بنتی ہے ٹھیک ہے چیک ہے تو سٹوڑی بنانے میں تو کریٹ کرنے میں فرق ہے بہتری کی کوئی امید ہے لاس میں یہ بتا دیں آپ کا کافی ٹائم لیا کہ مذہب آنے والے ٹائم میں دیکھیں آپ نے اور میں نے پاکستان کو مذہب ہم یوٹھ نہیں پاکستان کو بہتری کی طرف لے کے جانا ہے آپ کو کچھ لگتا ہے کہ ہم بہتر کر سکتے ہیں یا ایسی بس چلتا رہے گا اور ہم یہاں پہ بہت بہتر کر سکتے ہیں بہت بہتر کر سکتے ہیں یہ میرے بھائی ہیں بزنس کر رہے ہیں چیک ہے یہ میرے بھائی ہیں بزنس کر رہے ہیں ان کو ملے گی تو یہ ادھر میں کہتا ہوں ہنڈر پر سنا کے اپنا انویسمنٹ کریں گے ان کو انویسمنٹ ہی نہیں ہے ان کے پاس سوری کیا کہتے ہیں سکیورٹی نہیں ہے سکیورٹی نہیں ہے وہ کیسے انویسمنٹ کر سکتے ہیں چیک ہے بہتر آپ مقصد کیا ہے کہ آپ کچھ آئیٹی کی میں آپ کو میں نے پہلے بھی دو باتیں کی ہیں یہ آئیٹی میں آئیٹی کو آئیٹی کے میں آپ کتنا ہنڈر پرسن کہہ سکتا ہوں کہ اگر آئیٹی کی پیور پیور پروپر ایک کامپنی سیدھر آ جائے نا تو دو بار پکستان کا کردہ اتر کے واپس آ جائے یہ میں آپ کو لکھ کے کہہ سکتا ہوں یہ میں بات مجھے پتا ہے کیونکہ میں آئیٹی کے بند ہوں مجھے ڈینڈیسک میں ہوں مجھے پتا ہے بزنس کیسے کرنا ہے مجھے پتا ہے کیسے چلانا ہے اب مجھے پتے مجھے لگی نہیں رہا کہ میرا پکس میں پیسے لگانے کے لیے ہے ہی نہیں ہے میں کیوں لگاؤں گا اچھا لگا بات کر کے آپ ان کی بات سے کتنا اگری کرتے ہیں کہ بھائی اگر پروپر آئیٹی کی فیلڈ میں ہی ہم پاکستان کے لوگ پاکستان کی گورنمنٹ کام کرے تو کئی دفعہ دو دفعہ یہ قرضہ پاکستان کا اتر سکتا ہے لون اتر سکتا ہے آپ کومنٹ میں ضرورت آئیے گا آئیے مزید کسی سے بات کرتے ہیں بہت شکریہ بھائی اسلام علیکم علیکم اسلام آپ کا نام زشان سعید کیا کرتے ہیں سر آپ میں والکا فور سے منسلی کو اور زونل سیل مینجر ہوں مینجر ہے سیل مینجر ہے ٹھیک ہے اس حوالے سے بھی تھوڑی سی بات کریں گے کہ اسلام کیا پاکستان کے بزنس کی یا اگر سیلز کی بات کریں کیا کنڈیشن جاری ہے پہلے انٹرنیشن لیول کی بات کرتے ہیں دنیا کا کوئی بھی کنٹری ہے اگر اس کے ریلیشن انٹرنیشن لیول پہ بہتر ہوں تو ہی وہ وہاں پہ انویسمنٹ آتی ہے وہاں پہ وہ مشکل وقت میں ان کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں پاکستان کے اسلام جو کنڈیشن ہے پاکستان کی جو سیچویشن ہے آپ کو لگتا ہے انٹرنیشن لیول پہ کنٹریز ہمارے ساتھ کھڑے ہیں یا کھڑا ہونا چاہتے ہیں ہمارے ساتھ ریلیشن بنانا چاہتے ہیں پھل وقت جی جو ہماری گورنمنٹ کی سیچویشن جاری ہے کہ کوئی بھی کنٹری ہمارے ساتھ کھڑا ہونا نہیں چاہتا ٹھیک ہے ہمارے سیاست دانوں نے اس ملک کا اتنا بیڑا گھر کر دیا ہے کہ کوئی بھی کنٹری اب ہم پہ اعتماد ہی نہیں کرتی ہمارے نہ پاسپورٹ کی ذہی ہے نہ ہمارے لوگوں کی نہ ملک کی ٹھیک ہے جب جو بھی ہمارا وزیر آدم آتا ہے وہ کسی ملک جاتا ہے تو وہ یہی سمجھیں بھیگ مانگنے آگئے ہیں ایسے یہ اب اب جو ہر سودیہ کے جو کینگ نے آنا تھا پرنس نے آنا تھا وہ بھی نہیں آئے کہ بھئی یہاں سے ہم سے ہیل بھی مانگیں گے تھوڑی بہت وہ آئیں تو دینے آتے ہیں ہم جائیں تو مانگنے جاتے ہیں ٹھیک ہے اچھا جیسے اگر ہم بات کریں انڈیا کی اور ابھی انڈیا اور کینیڈا کے کنفلکٹ چال رہے ہیں آپ نے شاید خبر سنی ہوگی دیکھی ہوگی دنیا کے بڑے بڑے کنٹری ابھی ایون اگر بات کریں کبھی جپان کی طرف سے سٹیٹمنٹ آتی ہے کہ ہم بھئی کینیڈا کے ساتھ نہیں ہیں امریکہ جو ان سے خموش ہے انڈیا کے خلاف کوئی سٹیٹمنٹ نہیں دے پایا رشیہ نے ابھی سٹیٹمنٹ اس ٹائم میں دی ہے ڈپلومیٹک وے میں انہوں نے بات کیا کہ بھئی کینیڈا سوری کرے کیا کہنا چاہیں گے کہ دنیا کے بڑے کنٹری جو ان سے ہیں وہ انڈیا کے ساتھ کھڑے ہیں اور کینیڈا اس ٹائم پریشانی کی عالم میں نظر آ رہے ہیں کیونکہ انڈیا کی جتنی بڑی معاشیت ہے اور جتنا ان کا عبادی کا تناسب ہے کوئی بھی کنٹری جو ہے اپنا اس کے ساتھ بزنس خراب نہیں کرنا جاتی انہیں اپنے بزنس کے لیے اپنی معاشیت کے لیے انڈیا کی ہر غلطی کو بھی نظر انداز کرنا بڑتا ہے اب ایک کینیان وزیراعظم نے سٹانس لیا ہے لیکن کوئی بھی دنیا کا دوسرا بڑا ممالک ان کے ساتھ کھڑے ہونے کو تیار نہیں ہے وجہ اس کی معاشیت اس کا اکانومی جو ہے اس وجہ سے کوئی بھی انہیں چھوڑنے کو تیار نہیں اچھا انہوں ان کے جو فارن نسن ہیں بارت کے انڈیا کے انہوں نے یہ بولا کہ بھائی الزام لگاؤ آپ آپ کا حق ہے لیکن یہ ایسا ثبوت بھی دو بغیر ثبوت کے آپ نے یہ سٹیٹمنٹ دے دیا ہے اسے ہم جن سے آپ کو بائی کٹ بھی کریں گے اور آپ ملہ بھی آنے والے ٹائم میں مشکل ہوگی ظاہری بات ہے کہ عالمی عدالت ہے عالمی دنیا ان کے ساتھ انڈیا کے کھڑے ہیں جس وجہ سے وہ اتنی بڑھ کے چک چک بک بک کرتے ہیں ادھر وائز سب کو بتا ہے ثبوت بھی موجود ہیں کینڈین وزیراعظم جس کی ایک کوئی رپیوٹ ہے وہ جھوٹ تھوڑی بولے گا اچھا نہیں ایسے ہو سکتا ہے کہ دیکھیں ابھی اگر بات کی جائے دوسرے کنٹریز کی امریکہ نیبر ہے کینڈا آپ کو آئیڈیا ہوگا بارڈر ملتا ہے ان کا ساتھ پھر بھی وہ سٹیٹمنٹ کینڈا کے حق میں نہیں دے سکا پھر بھی وہ یہ نہیں کہہ سکا لیکن اس نے کہیں بھی کینڈا کے خلاب بھی کوئی سٹیٹمنٹ نہیں دی اور انڈیا کے حق میں بھی نہیں دی نہیں انہوں نے یہ بولا کہ انہوں نے یہ پراپر بولا آفیشلی یہ سٹیٹمنٹ آئی ہے کہ ہم کینڈا کی وجہ سے انڈیا کے ساتھ اپنے بزنس ٹرمز یا کوئی بھی ریلیشن خراب نہیں کریں گے انہوں نے یہ کہ بزنس خراب نہیں کریں گے لیکن یہ نہیں بولا کہ جب وہاں بے کاروائی ہوئی ہے وہ انڈیا نے نہیں کروائی انہوں نے یہ بولا کہ ہم بزنس نہیں بند کریں گے کسی بھی کنٹری کے لیے ہم اپنی معاشیت کو نہیں برباد کر سکتے کسی دوسری کنٹری کے لیے اگر آج کے دور میں وہ ہی اپنے پاکستان کی بات کرتے ہیں ہمارے ساتھ اس طرح کی کوئی سیچویشن بنی ہوتی ہے آپ کو لگتا ہے کہ کوئی ہمارے ساتھ کھڑا ہوتا کوئی بھی نہیں کھڑا ہوتا کیونکہ ہمارے سیاستدان جو ہے وہ خود نہیں اپنے ساتھ کھڑے ہوتے یہ چیز ہے بڑی چیز یہ ہی ہے جو کھڑا ہوا تھا وہ آج آپ کو بتا کہ جیل میں ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے جب تک یہاں پہ اسٹیبلشمنٹ چلتی ہے کوئی سیاستدان کھڑا ہی نہیں ہو سکتا ٹھیک ہو گیا کیسے وہ لوگ اگر بات کریں نائنٹین فورٹی سیمن سے لے کے اب تک اگر ایک دو لائن میں ہم وائنڈ اپ کریں کہ بھائی کیسے وہ آگے چلے گے کیسے ان کی انٹرنیشن لیول پہ اتنی جونسی سٹرانگ جونسی یا وہ لابنگ اتنی سٹرانگ ان کے ریلیشن ہوگے اور ہم آج کس پولیشن میں ہیں کہاں پہ فرق آیا کہاں پہ انہوں نے مطلب اپنے آپ کو امپروف کیا بس اس کا ایک ہی جواب ہے انیس سو سنتالیس لے کے اب تک انڈیا میں کتنی بار مارشل لگا ادھر ایک بار بھی نہیں لگا یہاں کتنی بار لگ جگا ادھر تقریباً چار دفعہ بس یہ ہی فرق ہے کہ ہم لوگ اس وجہ سے ترقی نہیں کر سکے اور وہ لوگ ترقی کر گئے ہم لوگ آپ میں لڑتے رہے گے انہوں ہم نے اپنی معاشی ہے اپنی ایڈیوکیشن ہم سے بہت بہتر کر لی ٹھیک ہے تو ابھی آپ نے پہلے یہ بولا کہ بھئی دنیا کا کوئی کنٹری ان کی ایکانومی بہتر ہونے کی وجہ سے ان میں آبادی ہونے کی وجہ سے ان کے ساتھ اپنے ریلیشن نہیں بہتر خراب نہیں کرنا چاہتا پاکستان کیوں نے یہ چیز سمجھ لیتا ہم ہمارا تو نیبر بھی ہے اگر بنگلہ دیش ان کے ساتھ ریلیشن بہتر افغانستان ان کے ساتھ بہتر ریلیشن بہتر ایران کے ریلیشن بہتر پاکستان ہم کیوں نہیں پاکستان کے ریلیشن ان کے ساتھ تو بہتر ہیں کن کے سیاست دانوں کے اچھا اور سیاست دان صرف اپنے لیے کہ ہم آتے ہیں وہ آتے ہیں اپنے محل بناتے ہیں فلیڈ بناتے ہیں اور چلے جاتے ہیں باہر کے ملکوں میں کون سا سیاست آنا ہے جو کرسی پہ نہ اور پاکستان میں رہنا چاہتا ہے جیسے جیسے ہی وہ اپنی پرائم نیسٹرشپ کی سیڈ سے اترتے ہیں یا کوئی بھی ان کے پاس ہوتا تھا وہ لندن چل جاتے ہیں